خداوند اپنے نبی کو کہتا ہے اور اس کے بعد ان لوگوں کو کہتا ہے جو خداوند کے ممسو اور خداوند کی بات لوگوں تک پنچاتے ہیں کہ اگر شریر کو یعنی جو شرارت کرتا ہے جو شیطانی کرتا ہے جو شیطان کا پیروکار بننے کی کوشش کرتا ہے اگر تو اسے اگاہ نہ کرے گا تو اس کی ہلاکت کا ذمہ دار کون ہوگا وہ جسے خداوند کا کلام بتانے کے لیے چنا گیا اور یہ ہمارے معاشرے کا سب سے مشکل کام ہے سب سے مشکل کام یہ ہے کہ کسی کو یہ بتانا کہ تم نے غلط کیا کیونکہ ہمارے معاشرے میں لوگ اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتے اگر غلطی تسلیم کر لیں تو پھر انہیں انہیں اصلاح کی ضرورت نہیں ہوتی انہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آج کی پہلی تلاوت میں خدا نے نبی کو مقرر کیا کہ خدا کی زبان بن کر لوگوں تک جایا جائے غلط کو میں نے غلط ہی کہنا ہے اور غلط کو غلط کہنے سے میں کبھی ڈرتا نہیں کیونکہ اگر میں یہ بات آپ کو نہیں کہہ سکتا تو کیا فائدہ ہے اس زندگی کا کیا فائدہ خدا کو وقف کرنے کا یہ زندگی کہ اس میں بھی میں نے آپ سے ڈرنا ہے میں نے آپ کا دل رکھنا ہے میں نے آپ کو کہنا ہے کہ آپ نراز نہ ہو جائیں اور آپ کو جو کرتے ہیں کرنے دوں آپ غلط کرتے ہیں آپ نائنصافی کرتے ہیں آپ جھوٹ بولتے ہیں آپ فرید دیتے ہیں آپ دھوکہ دیتے ہیں آپ زنا کرتے ہیں آپ چوری کرتے ہیں آپ حسد کرتے ہیں اور میں آپ کو رکوں ہی نہ کیوں نہ رکوں اس لیے کہ اگر آپ مجھے رکوں گے تو میں نراز ہو جاؤں گا میں آپ کے گرجے نہیں آنگا میں چندہ دیں نہ چھوڑ دوں گا میں کسی اور کلیسیہ میں چلا جاؤں گا جاتے ہو تو بھائی جاؤ آپ کا ایمان میری وجہ سے نہیں ہے آپ کا رشتہ خدا کے ساتھ میری وجہ سے نہیں ہے آپ کا رشتہ خدا کے ساتھ آپ کا ذاتی ہے دنیا ادھر رہ جائے گی دنیا میں سب کچھ ادھر رہ جائے گا جب خدا کے سامنے حاضر ہوگے تو انہی باتوں کا سوال اور جواب ہوگا جو پلوس سولہ دوسری طلابت میں کہتا ہے کہ وہ کیا کہتا ہے کہ اپنے ہمسائے کو پیار کر وہ یہ کس نے کہا خدا مند یسو المسیح نے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تو دس حکموں پر عمل کرتا ہے لیکن دس حکموں پر عمل کرنے کے بعد اگر تو ہمسائے کو پیار نہیں کرتا تو یہ تیرے دس حکموں پر عمل کرنا بھی فضول ہے اور اس لیے تجھے دس حکموں پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ تو خدا کو خوش کرنے کے لیے دس حکم ہے لیکن ہمسائے کو پیار کرنا تیرے لیے واجب ہے تو یہ دن وہ اپنی زندگی میں نہ لے کر آئیں میں کبھی کسی کے لیے یہ خواہش نہیں کرتا آپ خدا کے سبر کا انتہان لیں کہ آپ کے اوپر کوئی مسئیبت آئے آپ کے اوپر کوئی دکھ آئے آپ کے اوپر کوئی بیماری آئے تو تب آپ کی تبدیلی ہو پہلے تبدیلی نہیں ہے تو اس لیے خدا من ہزگیان ابھی کو کہتا ہے کہ اگر تو شریر آدمی کو اگاہ نہیں کرے گا تو اس کی موت کا ذمہ دار تو ہوگا غلط کو غلط ہی کہنا ہے اور اس لیے کیا لکھا ہے کہ ایک دن میں نے خدا من کا قلمہ پایا کس نے ہزگیان نبی دے اور اس نے کہا ہے ابن بشر میں تجھ کو اسرائیل کے گھرانے کا نگے بانٹھے رایا ہے کس کو اسرائیل کے گھرانے کا نگے بانٹھے رایا ہے ہزگیان نبی کو مسئیبے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں ہمارے معاشرے میں آج کل پہلے کی بات میں نہیں کرتا آج کل لوگ کلیسیا کے اندر سارے ہی کردار ادا کرنا چاہتا ہے ایک شخص ایک شخص کی جب بات کی جاتی ہے تو ہارے تو وہ آدمی مسیحی جو کام پادر کے کرنے ہیں وہ کہتے ہیں وہ بھی میں کروں گا جو کام بابو کے کرنے کے ہیں وہ بھی کہتا ہے کہ میں کروں گا میں برکت بھی دے دیتا ہوں میں سب کچھ کر سکتا ہوں مجھ میں کس چیز کی کمی اور یہی شیطان اور شریر کی علامت ہے کہ وہ ہر ایک کام میں مطافلت کرتا ہے ہر ایک کام میں اپنے آپ کو پرزنٹ کرتا اور ظاہر کرنا چاہتا ہے اور اگر یہی کچھ کرنا ہوتا تو ہر ایک شخص کو خدا نبی بھی بناتا ہر ایک شخص کو خدا بادشاہ بھی بناتا ہر ایک شخص کو خدا قاہم بھی بناتا تینوں رتبے ہر بندر پدائش کے وقت ہی اپنے ساتھ لے کر پیدا ہوتے ہیں پیدا ہوتے ہی کہہ دیا جاتا کہ یہ جو پیدا ہونے والا آدمی یا انسان ہے یہ نبی بھی ہے قاہم بھی ہے اور بادشاہ بھی خداون کے کلام میں ہر ایک بندہ ممسو نہیں ہے اور ہر ایک بندے کو اس کی جگہ نہیں لینی پلوس حصول کہتا ہے کہ آپس کی محبت کے سوا کسی کے کرزدار نہ رہو کیونکہ جو ہمسائے سے محبت رکھتا ہے اس نے شریعت کو پورا کیا ہمارے ملک میں کتنے مسیحی ہیں جو اتفاق میں رہتے ہیں اتحاد میں رہتے ہیں اقتدار کی خاطر ہم ایک دوسرے کا گلہ کار دیتے ہیں یہ باتیں ہم کن لوگوں کے بارے میں سنتے تھے غیر قوموں کے بارے میں کہ وہ اقتدار کی خاطر دولت کی خاطر رتبے کی خاطر پوزیشن کی خاطر سیٹ کی خاطر کرسی کی خاطر اپنے ان تمام جو جن لوگوں کو ساتھ سے رہنا چاہئے انہیں لتارتا ہوا روندتا ہوا اس مقام تک پہنچتا اور جب وہ پہنچ جاتا ہے بائے ہکنگرک وہ آدمی مسیحی نہیں ہو سکتا کیونکہ مسیحت پہلے آپ پہلے آپ پہلے آپ مسیحت یہ نہیں ہے صرف میں صرف میں صرف میں تو مسیحت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے اور مسیح خداوند آج کے کلام میں ہمیں بلکہ آپ لوگوں کو بھی یہی بات سمجھا رہا ہے کیا کہتا ہے کہ اگر تیرا بھائی گناہ کرے تو جا اسے اللہ دگی میں سمجھا یعنی پہلے تو اس کی پرائیویسی کا خیال رکھا جائے کہ اگر اس نے گناہ کیا ہے اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کس نے کیا گناہ کیا ہے لیکن ہمارا جواب کے آتیسانوں کی لگے جن نے کھا دیا گاجرہ جس نے گناہ کیا وہ جانے ہمیں کیا لینا دینا تو خداوند آج کی کلام میں آپ سے ہم کلام ہوکا کہا رہا ہے میرے سمجھ وہ کہتا ہے کہ اگر تیرا بھائی گناہ کرے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کسی نے چوری کی ہے بڑے بڑے گناہوں کو میں نہیں لیتا چوری تو پکڑی بھی جاتی ہے چوری تو سی سٹی کیمرے میں بھی آ جاتی ہے کسی نے جھوٹ بولا ہے کسی نے کسی کو دھوکا دیا ہے اور آپ اسے دنیا کے سامنے نہیں لیتگی میں جا کر سمجھائیں کہ آپ نے اغلت کام کیا ہے آپ توبہ کر لیں آپ اطراف کا ساکرامنٹ لے لیں آپ کہن سے معافی مان لیں خداوند کے نام سے تو اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتا کہتا ہے جا بڑا تو تیرے تیرا بھی منوبت ہے وہ آپ کو بیزت کر کے نکال دیتا ہے پھر خداوند کہتا ہے چھوڑنا نہیں تو پھر ان لوگوں کو لے کر جاں جو اس کے دوست ہیں جو غلط بھی ہے تب بھی وہ ان کی بات مانتا ہے ان کی بات وہ ٹاؤ نہیں سکتا تو کہتا ہے کہ اس کو لے کر جاں اور جب وہ اسے لے کر جائے تو پھر تو اکیلہ نہیں تو وہ گواہ جائیں گے کہ بھئی میں نے بھی سمجھایا اس کے دوستوں نے بھی سمجھایا اگر وہ ان کی بات نہیں مانتا تو پھر جیسے آپ کلیسی ہیں برادری کلیسیہ کو کٹھا کریں اور کہیں کہ بھئی آؤ سب مل کر اس کو سمجھاتے ہیں کہ یہ غلط راستے پر چل پڑا اور آخر میں خداوند کہتا ہے کہ اگر وہ کلیسیہ کی بھی نہ سنیں تو ایسے بندے کو محسل اور مشرق جان لانتی جان خدا سے کہہ سکتے ہیں کہ جو دور چلا گیا کافل ہو گیا اس کے برابر جان یعنی اسے مرنے کے لیے چھوڑ دے تو یہی بات میں آج آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ شریر شریر کون ہے شرارت کرنے والا اچھے بڑے کام کو کھوتے ہوئے دیکھ کر اس میں رکاوٹ پیدا کرنے والا شریر نے شریر شیطان نے شریر کو شیطان سے چھوڑا گیا اور شیطان یہی ہے کہ وہ جو اچھا کام ہو رہا ہے اس میں مداخلت اور اس میں صرف اپنے آپ کو نموت و نمائش کے لیے پیش کرتا ہے دو اور باتیں ہیں جو بتانا چاہتا ہوں خداوند نے اتفاق پر بات کی اور اس نے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر باندھا رہے گا اور جو کچھ تم زمین پر کھلو گے وہ آسمان پر کھلا رہے گا میں تم سے پھر کہتا ہوں کہ اگر تم میں سے دو شک زمین پر اتفاق کریں تو وہ جو کچھ مانگیں گے وہ میرے باپ سے جو آسمان پر ہے حاصل کریں گے اتفاق کیا ہے یہ شاید آپ کو دوبارہ سے دہانا پڑے کئی خاندان مجھے کہتے ہیں فادر جی دعا کریں کہ ہم سب اکٹھے رہے میری تو اس سے بڑی بھی اور خواہش ہے ہی نہیں ہے اکٹھے رہنا اور اتفاق کا ہونا دو مختلف چیزیں اکٹھے رہنا اور اتفاق کا ہونا مسیح اکٹھے رہنے کی بات نہیں کرتا مسیح اتفاق کی بات کرتا جتنی جلدی ہم یہ بات سمجھ جائے تو ہم مسیحی خاص طور پر اپنے خاندان والے لوگ اتفاق سے رہ سکتے ہیں اتفاق یہ نہیں ہے کہ ایک باپ نے دس مرلے کا مکان لیا ہے یا جگہ لی ہے اس میں پانچ کمرے ہیں اور پانچ لوگوں کا یا پانچ خاندانوں کا ایک ہی جگہ پر کھانا پکتا ہے اس کو اتفاق کرتے ہیں نہیں یہ اکٹھے رہنا ہے لیکن اتفاق یہ ہے کہ کوئی بھائی چاہے مریقہ میں رہے چاہے سعودی عرب میں رہے چاہے انگلینڈ میں رہے چاہے دنیا کے کسی بھی ملک میں رہے پانچ بھائی ہیں یا چھے بھائی ہیں یا سات بھائی ہیں ان میں سے ایک بھائی کو بھی چھوٹی سی خروش آجے تو بھائی امریکہ چھوڑ کر شام سے پہلے اپنے بھائی کے ساتھ ہاں کھڑا سمجھی بات ہی نہیں ساتھ رہنا اتنا معنی نہیں رکھتا اتفاق ہونا سب سے زیادہ معنی رکھتا ایک دوسرے کی تکلیف ایک دوسرے کی برداشت ایک دوسرے سے پیار کہ اتفاق بہنوں اور بھائیوں میں یہ ہونا چاہیے کہ جب آپ کے اوپر کوئی مصیبت آئے ہو سکتا ہے آپ کے پاس پیسے نہ پیسہ ہی ہر چیز کا حل نہیں ہے آپ بہن بھائی خود اس بات کا اندازہ کریں گے کہ آپ کا کوئی بھائی یا بہن بیمار ہو تو وہ جب اپنے بھائی یا بہن کو دیکھتا ہے ہسپتال میں یا بسترے بیماری پہ تو وہ اس کی طبیعتی فرق ہو جاتی ہے دبائی تو وہ لے رہا ہے سب کچھ لے رہا ہے لیکن جب اسے کوئی اپنا نظر آتا ہے تو اس کا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے ایک دم وہ خوش ہو جاتا ہے اس کی نفسیاتی طور پر بیماری آدھی ختم ہو جاتی ہے تو میرے بھائیوں اور بہنوں یہی اتفاق ہے پیسہ لے کر نہ جائے کہ آپ کو شاید وہ چلے گئے تو وہ سرطان میں پیسے دینے پڑے گئے نہیں ہے تو صاحب بتائیں بھئی میرے پاس نہیں ہے بس میں آ گیا ہوں اتنی کافی ہے حقیقت بتائیں اور اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ نہیں دے رہے تو آپ سے بڑا کوئی منافق شخص نہیں ہے آپ مدد کر سکتے ہیں تو آپ نہیں کر رہے تو یہ گناہ ہے آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نہیں کر رہے تو یہ گناہ نہیں ہے آپ کسی سے صرف اس سے پیار سے بات ہی کر لیں تو یہی سب سے بڑی خدا مند کی نعمت اور برکت ہے کچھ لوگوں کو صرف پیسے بھی چاہیے ہوتے ہیں آپ کا پیار اور آپ کی ذکر چاہیے ہوتے ہیں سی خدا مند ہمیں اس قسم کے تفاق میں لانا چاہتا ہے ہمسائے سے پیار ہمسائے آپ کا بھائی بھی اور ایسے لوگ جب مل کر اکٹھے بیٹھ کر دعا کرتے ہیں تو پھر خدا کو آسمان سے اپنی برکات زمین پر نازل کرنے سے کوئی بھی روک نہیں سکتا مسیح خود کہتا کہ جو دو یا تین اتفاق سے بیٹھ جائیں وہ خدا سے جو کچھ مانگیں گے وہ ہو جائے گا یہ بہت بڑا لفظ ہے جو کچھ تو اتفاق سے بیٹھ کر بہن بھائی اپنے بھائی کے لیے دعا کریں بہن کے لیے دعا کریں خدا مند اسے صحت اور تندرستی دے صحت اور تندرستی یہ بھی سب سے بڑا اسی لیے آئیں ہم خدا مند سے دعا مانگیں کہ خدا مند ہمیں سب سے پہلے گناہ میں نہ ڈالے دوسرا اگر گناہ میں نہیں ڈالتا تو کم از کم ہمیں کسی جو ہماری اصلاح کرتا ہے اس کو برداشت کرنے یا اس کی سننے کی قوت اور طاقت دے اور جب ہم سننے کی قوت اور طاقت حاصل کر لے تو سب سے بڑی باج میں نے آپ کو سکھائی اتفاق میں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں مسیح ہمارے خدا مند کی اصلاح سے